ساری زندگی کسی منخبت خان کی یا نوہ خان کی ضرورت نہ پڑے یہ ساری آپشنل چیزیں ہیں لیکن کبھی نہ کبھی تو نانی نانا دادے دادی ساتھ سکھا ربا امہ جنت میں جائیں گے جنت میں جائیں گے جو سو سلام کے بغیر کام چلک سکتا ہے سداکر کے بغیر کام چلک سکتا ہے مرسیر کی مجلس ہو جاتی ہے سو سان کے بغیر مجلس ادھوری ہے چنانچہ ان سب کی ضرورت میں ہوں سب مجھے بلاتے میں سب کی آنگے جاتا ہوں یہ جتنے میں نے نام لیا ہے آج کل مشہور نام لیا ہے اس لئے میں نے لے دیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی جو ہے وہ ان کو ضرورت نہ پڑے کہ وہ ان کو جائیں گے لیکن کراچی کا اگر کوئی ہے وہ تو سپیکنگ ہے تو اور اب ماشاءاللہ ہماری داریک سے حوالے سے بھی اور نیت اور یہ سب اس کے حوالے سے بھی جتنی اج لے شرط میں چلسہ جیتنے فیس بوک میں نے چلسہ ج join more اپنی سڑی لا�ت بھی شکایت ڈی کہہ رہا ہوں میں نے آج تک اپنی کوئی سیدی نہیں دیکھئی کوئی ڈیوڈی نہیں دیکھی ہے کوئی کیسید کوئی آڈیو ویڈیو کیسید میں نے اپنا دیکھا نہ نہ سنا پہلی بات دوسرا میں نے آج تک کوئی اپنی ویب سائٹ یا فیس بک نہیں دیکھی ہے نہ میرا اس سے تعلق ہے نہ میں نے بنائی ہے کچھ لوگوں نے بنائی ہے کچھ نے بتایا کچھ نے نہیں بتایا ہے اور میں ان کا شروع گزار ہوں اس ادارے سے اس کام سے مجھے عزت شورت ملتی ہے میرے جو بچے آتی کلاس میں کوئی شرط کوئی فارن فیز داخلہ میمبرشپ نہیں ہے جو آئے فسٹیوز دیا فیوری کلینڈر مند سوائے محرم سفر و رمضان کے وہ آ سکتا ہے کلاس میں ہم سے رابطہ کر کے کوئی فیز کوئی شرط نہیں ہے اس میں جو آنے والوں کو اس میں طرز کلام اور بہت ساری معلومات ملتی ہیں بدائر کلاسوں ثانی کے ہوتیوں سے بہت کچھ سکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ بڑا متوادن ہمارے ہیں کوئی جو ہے نہ مقصر ہے نہ ہمارے ہیں کوئی غالی ہے نہ ہمارے ہیں کوئی شاہت سالسہ یا علی اللہ یا نسینی والا ہے بلکل ایک متوادن سیدھا سیدھا سا نہ ہم کسی سیاسی یا قومی کسی تنظیم میں ہیں اپنے سب کی خدمتیں سب سے تعلقاتیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں ہمارے ساتھیوں کو وہاں جو بچے آتے ہیں ہم سے انہیں کلام طرزیں اور پروگرام ملتے ہیں لفظ پروگرام میں یوں استعمال کروں کہ مجلس محفیل اور دوسرے بھی ہوتے ہیں ونہ مجلس محفیل کہنی چاہیے اور اسی طرح جو ہے وہ جو بانیان مجالس ہیں ان کو بے یعنی بے اوزر قسم کے سوسان ملتے ہیں سیدھارے سے مجھے عزت شورت سواب ملتا ہے جو آنے والوں کو پروگرام ملتے ہیں تربیت ملتی ہیں کلام طرزیں ملتی ہیں بنی بنائی اور جو لوگ ہیں ان کو وہ بانیان مجالس کو سوسان ملتے ہیں اس کا دائرہ یعنی کراچی سے باہر اور دوسرے شعبوں کے حد تک بھی وسیع کرنے کوشش کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ فیس بک یا انٹرنیٹ یا ویب سائٹ پر جو لوگ مصروف ہیں ان میں سے کچھ کا مجھے علم ہے کچھ کا نہیں ہے میں ان سب کا شعب گزار و دعا گو ہوں کبھی کوئی مسئلہ غلط بات میری طب سے منصوب ہو گئی تو مجھے بڑی دوشواری ہو جائے گی وضاحت اور ممافی تلافی کرتے ہوئے لیکن بہتر میں ان کے لئے شعب گزار و دعا گو ہوں آج بہت ساری باتیں رہ گئیں مثال طور پر میں اس پہ یہ ہو سکتا ہے ہم بندش کیسے بناتے ہیں فرق کیا ہے قطع ربائی اور سوس کا میں نے تعریف تو کرا ہے ان میں فرق کیا ہے یہ زیر رہ گیا دوسری جو مختلف دوستان ہیں ان میں کیا فرق ہے تھوڑا تھوڑا سا میں عمالا اس کا مظاہرہ کر کے بتایا استاد کسی کہتے ہیں لیکن شاعریوں میں کوئی استاد نہیں ہوں ویسے میں گورنمنٹ کالجیں پڑھاتا ہوں اچھا میں ایک باتاتا ہوں میں نے سی ایس ایس کیا ہے مدرمی بھی بغیرہ بغیرہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں سوسانی کرتا ہوں اور شاید میرے علاوہ کوئی آدمی بھی ممبر پہ اگر میرا سی بھی دیکھیں تو شاید کوئی دھنے کوالیفائیڈ آدمی میں ممبر پہ یا مذہبی اس میں سرگرمنا ہوئی یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ جو بچے آرہے ہیں وہ یہ ذہن میں درور رکھیں کہ انہیں اچھا اچھا تعلیمی بھی ہونا چاہیے اور اچھا فعال ایک انسان بھی ہوگا چاہیے تو ببارہ میں آپ سے یہ کر دوں کہ یہ یعنی میں یہ چاہتا تھا اور یہ چاہوں گا کبھی کہ انشاءاللہ وطالہ آپ وہ ڈی وی ڈی دیکھ لیں بستہ دیکھ لیں کہ آپ جو ہیں وہ یہ گائی کی کیا ہے اور مختلف دبستان میں اور ان میں فرق کیا ہے کہ کس طرح استاد کسے کہتے ہیں استاد وہ ہے کہ جو تمام جتنے بھی مستند دبستان ہیں سوسانی کے بستے ہیں ان سے واقف ہو وہ خود کمپوز بھی کر سکتا ہو تنہا بھی پڑھ سکتا ہو ساتھیوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہو بغیر مائک کے بھی پڑھ سکتا ہو کمری کے بھی پڑھ سکتا ہو اور دوسرے دبستان کی طرزہ بھی پڑھ سکتا ہو اور خود بھی سیلف کمپوزر بھی ہو وہ خود بھی کمپوز کر سکے وہ شاہ استاد کہلانے کا لائق ہے میں تھا تو نہیں لیکن بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا جب چھے فوٹ والے نہ رہیں تو پہنے چھے فوٹ والے بھی دراز کر دکھائی دیتے ہیں اس لیے بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بتانا یا بڑا دکھائی دینا شروع کر دیا مجھے افسوس ہے کہ آفتہ والی کادمی صاحب کے حیات میں یہ ان کی بچے جو ہیں یہ بوجود وہ جو ہیں وہ اتنی دلشسپی نہیں لے سکے اتنا وقت نہیں دے پائے اور جو ہے اب جب انہیں اس کا احساس ہوا اور جب متوجہ ہوئے تو وہ وقت اور بڑھ گزر چکے تھے پھر ان کی کچھ صحت اور مصروفیات اور ترجیحات آ رہے آئیں بہرحال یہ بھی غنیمت ہے کہ انہیں اپنے آبا و اجداد اور بدلگوں کے اس احساس سرمایہ اور ورسے کا احساس ہوا اور احساس زیان ہوا اور اس کی تلافی کے لیے یہ آج ہم یہاں جمع ہیں یہ جمع کرتے پھر رہے ہیں یعنی مختلف لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں بہرحال یہ بھی بہت کچھ غنیمت ہے اور انشاءاللہ دوبارہ وہ وقت آئے گا کہ پھر سب لوگ جو ہیں وہ اپنے آبا و اجداد پہ جب نو دولتی اوپر آ جائیں گے انہوں نے اپنے سماج ماج بہتر بنانے کوشش کی وہی ترجیہ ہاتھ میں شامل تھی لیکن اب جب سماج ماج میں بہتر ہو گئے تو وہ جو دوسرے لوگ ہیں جنہیں کہنا نہیں چاہیے کچھ وہ ہم سے شاید زیادہ ان کے بعد دولت اور سماج ماج ہو گئی یہ اب ہی نے احساس ہوا کہ سماج ماج طور پہ ہم نے یہ گھر گاڑیاں اور یہ سب بنا لیا لیکن یہ تو وہ جو رکشہ لے کر آیا تھا اس کراچی میں وہ تو اس نے بھی بہت بڑھنگیں کھڑی کر لیا ہے جو آج بہت بہت شخصیت بنایا ہے وہ فرگ کیا رہا ہے جو رکشہ پہ بیٹھ کر آیا تھا کہ ہم سے آج کہاں وہ پہنچیا ہے اور ایوانوں میں بھی موزدین میں بھی شامل ہو گیا ہے تو پھر انہوں نے احساس ہوا کہ ہمارا اس کے باپ شیروانی جو ہے وہ غسلی شاہ بھی پہنتے ہیں اور حکیم سہید بھی پہنتے تھے لیکن دونوں کی شیروانی پہن کے اور چلنے میں بڑا فرق آپ بتا دیتی ہے شیروانی کا آدمی ہے یا نہیں ہے بات یہ ہے جناب کہ وہ جو ہے وہ اب خیال آئے کہ نہیں آفتاب علی کازمی کے جو آداب اور تہذیب اور جو سائستگی تھی اور مطانت وہ جو ہے وہ ان کے اببہ میں نہیں ہے یہ جو موجودہ صاحب آگئے ہیں جو ڈاکٹر بھی اور وہ بھی ہمارے اپا کہتے تھے کہ جمادار بھی اور کوئی بھی آدمی بھی سوٹ پہن کے تو کھڑا ہو سکتا ہے پیسے آ جانے اس کو پہ شیروانی پہن کے نہیں کھڑا ہوگا یہ ابھی بھی شرفہ کی نیچانی ہے تو بات یہ ہے بھائی کہ یہ جائے پہنٹ شرد یا کوٹ پہنٹ تو کوئی بھی پہن کے آسکتا ہے اینا صبح کو جادو دے کے کو بری بات نہیں ہے صبح اس کا حلال کا محنت کر رہا ہے ایک تحضیب ایک پوری چاہیے اس کی چال بتا دے گی اگر پہن بھی لے چال بتا دے گی کہ شیروانی کا آدمی ہے نہیں تو جناب یہ ہمارے ہیں آپ بات یہ ہے کہ آئیں گے آئندہ کبھی کسی موقع پہ یہ ہے قطار ربائی سوس کا فرق بندیشو کا فرق گائی کی اور ہمیں بعد لوگ کہتے ہیں آرہے وہ تو گوہ یہ ہے وہ ہم تو بناظر سواب پڑتے ہیں تو بھائی ہم کون تھے بغیرد عذاب پڑتے ہیں ہم بھی بناظر سواب پڑتے ہیں آپ بغیر جانے پڑتے ہیں ہم جان کے شکری طور پر پڑتے ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہم سے زیادہ آپ ہمارے بچوں کو آزمالیں بڑے بڑے مولوی مجتہد آپ ایک طرف کر لیں ایک تو والی بات ہے کہ ہیں تو میں اس لئے چیلنج کرتا ہوں کہ خدا رہا کوئی میرا چیلنج قبول کریں میں دنیا دار چھوٹا تھا آدمی چھوٹا تھا کام لے کے اٹھا ہوں کوئی بڑا مولوی مجتہد یہ چیلنج قبول کریں اور کہیں کہ ٹھیک ہے دس مولوی ہم بھی اس پیر کر رہا ہیں مارکٹ میں چھوڑ رہا ہیں کہ جس کو کوئی نہ ملے غریب آدمی کو فون کریں وہ اس کے لئے حاضر ہیں ٹھیک ہے جی میں ڈیڑھ سو آدمی چالیس پارٹی ہیں اس کے کراچی میں جو سب سے بڑا زنداری کا مرکز ہے اور کہ اس کے باہر بھی ہیں بلواسطہ اور بلاواسطہ یعنی بہت سارے لوگ یہ بہت سارے لوگ جو بلاہر آپ سے علیدہ ہیں یا قریب نہیں ہیں وہ بھی آپ پہ قریب آجائیں گے تو بارال کسی موقع پہ بندش کیسے بناتے ہیں کیا فرقیں دوستانوں کا اور کیا خدمات ہیں اور کیا وہ ہے کبھی انشاءاللہ گوشتگو سے کہ میں آپ پہ انتہائی شوگزارو ان پہ دیجئے گوشتگو جتنی باتیں جہاں جہاں آپ کو مناسب لگیں آپ مہا جائے مشامل کر دیئے گا آپ سب کا جو ناظرین دیکھ رہے ہیں جو سامین ہمارے سننے ہیں اور یہ ہمارے منسانین جنہوں نے یہ تمامیں ترتیبہ اور تمامیں ضبط اور تمامیں نشل کیا ان سب کا انتہائی شوگزار و ملتہ میسے دیں سلام بہت